السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک تولہ سونا میں کتنے گرامز ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک تولہ سونا میں کتنے ماشے ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کی خرید فروخت میں استعمال ہونے والا لفظ کیرٹ جسے ہم اپنی زبان میں کہرات بھی کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے اگزیمبل کے طور پر 24 کیرٹ گولڈ یا 22 کیرٹ گولڈ یا 18 کیرٹ گولڈ ان سب کا کیا مطلب ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا سونا یعنی کہ گولڈ کی خرید و فروخت کے بارے میں کہ کیسے جولرز یعنی کہ سونار عوام کو دس ہاتھوں سے لوٹتا ہے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بنتا ہے تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں رزالی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالیج فیکٹس دوستو آج میں آپ کا سمجھاتا ہوں کہ کیسے جولرز یعنی کہ سنیارے کیسے اچھے خاصے پڑھے لے کے سمجھدار لوگوں کو ایک روایتی طریقے سے بے وکوف بنا لیتے ہیں اور جو لوگ انپڑھ ہیں ان کی تو بلکل مت ہی مار دیتے ہیں دوستو ایک تولہ سونا میں 11.664 گرام ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک تولہ سونا میں 12 ماشے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ ایک تولہ سونا فروغ کرتے ہیں جو کہ زیور کی شکل میں ہے تو سنیارہ اگر تو اس نے زیور آپ کو خود بنا کر دیا ہے تو دو ماشے کٹوٹی کرتا ہے اور اگر آپ نے کسی اور سے بنوایا ہے اور فروغ کسی اور سنیارہ کو کر رہے ہیں تو وہ ایک تولہ سونا کی قیمت 3 ماشے کٹوٹی کرے گا اور اسی داؤ کو سنیارہ یا جیولرز ایک رتی ماشے یا دو رتی ماشے کا نام دے گا آپ نے اگر ایک تولہ سونا جو کہ زیور کی شکل میں ہے وہ فروغ کیا ہے تو کٹوٹی کے نام پر آپ کے زیور سے 3 ماشے گئے اور اس ایک ماشے کی قیمت اندازن 9000 روپے ہے آج کل جانی کہ ایک تولہ سونا زیور بیجنے سے سنیارہ نے آپ کے 27000 کٹوٹی کے نام پر کاٹ لیے اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ زیور بنواتے ہیں تو کیا ہوگا دوستو ایک تولہ سونا یعنی کہ 24 کیرات گولڈ ہوتا ہے لیکنہ سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں کیرات جسے ہم اردو میں کیرات بھی کہتے ہیں یہ کس بلا کا نام ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اصل میں کیرات ہوتا کہہ ہے دوستو کیرات جسے ہم اردو میں کیرات بھی کہتے ہیں یہ سونے یعنی کہ گولڈ کے خالص پانکورناپنے کا میار کا نام ہے تقریباً 100 فیصد خالص سونا 24 کیرات ہوتا ہے اور اسی طرح جتنے کیرات کم ہوں گے مطلب اتنے ہی سونے میں ملاوٹ شامل ہے ویسے تو یہ 99.99% خالص ہوتا ہے لیکن جب آپ 12 کیرات گولڈ خریدتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں 50 فیصد ملاوٹ ہے اور اسی طرح 18 یعنی کہ 18 کیرات گولڈ میں 75% تک خالص سونا موجود ہوتا ہے جبکہ 25 فیصد ملاوٹ ہوتی ہے دوستو اس کے علاوہ کیرات کمیت یعنی کہ وزن کے پیمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ڈائیمنڈ یعنی کہ ہیرے جوورات اور قیمتی پتھروں کا وزن عام طور پر کیرات میں ہی ناپا جاتا ہے یقین ہے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ کیرات کس چیز کو کہتے ہیں تو آئیے آپ آتے ہیں اصل بات کی جانے کہ جب ہم سونا بنواتے ہیں یا خریدتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دوستو سنیارے یعنی کہ جیولرز عام طور پر 15 یا 18 کیرات گولڈ بنا کر دیتے ہیں اور پاکستان میں چند ایک بڑے جیولرز کو چھوڑ کر کسی کے پاس بھی 21 کیرات سے زیادہ سونا بنانے کی مشین موجود نہیں ہے 22 کیرات گولڈ بس کراچی میں ایک دو جیولرز بنا کر دیتے ہیں اگر تو سنیارے یعنی کہ جیولرز نے مطلب کہ اگر ایک تولہ زیور بنا کر دیا ہے تو مثال کے طور پر ایک تولہ ایک لاکھ کا ہے تو سنیارہ آپ کو 75 ہزار کا سونا دے کر ڈیٹ ایک لاکھ روپے لگا رہا ہے اسی طرح اگر سنیارے نے آپ کو 21 کیرات گولڈ بنا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیور آپ 87,500 کا دے رہا ہے جبکہ قیمت آپ کو ایک لاکھ سونے کی لگا رہا ہے یعنی کہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک تولہ زیور ملاوٹ کر کے آپ کو بس 75,000 سے 87,500 کا دیں گے اور قیمت پورے تولے کی ایک لاکھ روپے لگائیں گے دوستو یقیناً اب آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا فرینڈز دوسرا داؤ ان کا پالش کے نام پر ہوتا ہے یعنی کہ ایک ادھ ماشا الگ سے لگا لیں گے کہ اتنا ہمارا سونہ زیور بناتے ہوئے زیور ہو گیا ہے جس کی ایک تولے کی پیچھے قیمت 9,000 سے 10,000 ہوگی دوستو اب یاد رہے کہ سنیارے کی دکان کا کورا بھی لاکھوں میں بکتا ہے اور ان کا کچھ زائع نہیں ہوتا آخر پہ انہوں نے مزدوری ڈالی ہوتی ہے دوستو آپ کے بہت زیادہ اسرار پہ آپ کو مزدوری کا 2000 سے 4000 چھوڑ گئے آپ پہ بہت بڑا احسان کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ نے ہمیں بچنے کچھ بھی نہیں دیا اور ہم یہ مزدوری آپ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا دوسری یا تیسری نسل سے تعلق ہے اور شاید اس طرح کی کچھ اور باتیں دوستو سونا بیچتے وقت سونے کی ڈالی بنوال ہے اور وہ بھی اعتماد والے بندے سے خیر ریاض وہ بھی نہیں کرتا مطلب کے ملاوٹ نکال دی جاتی ہے اور خالص 24 کیرٹ گولڈ رہ جاتا ہے پھر اس ڈالی یعنی کہ 24 کیرٹ خالص سونے کو اس دن کے سرکاری ریٹ سے بیچیں ورنہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا دوستو زیور بنواتے وقت یہ تیہ کریں کہ سونا کتنے کیرٹ کا بنوانا ہے یعنی کہ 21 کیرٹ 18 کیرٹ یا 15 کیرٹ جتنا خالص وہ سونا بنائے گا اس حساب سے 15 18 یا 21 کیرٹ گولڈ کے مطابق قیمت دیں نہ کہ 24 کیرٹ گولڈ کی قیمت ادا کریں اور ساتھ میں یہ بھی تحقید کریں کہ میں ابھی اسی مشین پر چیک بھی کرواؤں گا کہ یہ 15 18 یا 21 کیرٹ گولڈ ہے اور وقت یا سہولت میسر ہو تو اس کو مشین پر چیک بھی کروالیں کہ یہ کتنے کیرٹ بنا ہے اور آپ نے کتنے کیرٹ کے حساب سے قیمت ادا کی ہے دوستو میری ان باتوں سے ہو سکتا ہے کہ چاند دوست نراز ہو لیکن میرا بتانا فرض تھا تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں دوستو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو کہ ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی چاند ایک اچھے کاروبار کرنے والے بھی ہوں گے لیکن میرے خیال میں شاید ان کی تعداد ایک فیصد یا دو فیصد ہی ہو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اب اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ